موسیقی کس طرح کے واسدوش آپ نے دیکھے ہیں کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ جس سال میں آپ پروپیڈی بیچنا چاہتے ہیں جیسے اگر ہم 2014 کے بارے میں بات کریں تو 2014 کے اندر جو لوگ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں اپنی کومیشل پروپیڈی کو بیچنا چاہتے ہیں وہاں پہ ان کے جگہ کے اندر نورت کے اندر بہت زیادہ میٹل بنا ہوا ہو اور اگر وہ پروپیڈی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو لگاتار اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا کام ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن یہ صرف سال کے پیریڈ چارٹ کی گلتی کی وجہ سے ہے اگر وہاں پہ نورت کے اندر اس کے ایلیمنٹس ریلیٹڈ بہت زیادہ کلے ریلیٹڈ چیزوں کو رکھنے سے اور اس کے بعد پروپیڈی کے ڈاکیمنٹ رکھنے سے اس طرح کی پریشانی اور پروپیڈی کے نمبر کے انصار اس کے جو بھی ٹوٹل کالکولیشن کے ساتھ پرٹیکولر نمبر کو ڈالنے سے وہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے یہ بات ہم نے دو آزار چودہ کے بارے میں کی لیکن اگر ہم جنرل واسطو کے بارے میں بات کریں تو واسطو شاستر میں جتنی بھی الگ الگ طرح کی دشائیں ہیں اس کا ڈیفرنٹ طرح کا نیچر ہے جیسے نورت میں میگنٹک فورس ہے اسٹ میں نیچرل انرجی ہے وہ دونوں دشائیں کے اندر ہونے والا ایلیمنٹ بڑا ہی ٹرانسپرنٹ بڑا ہی لائیو ہے وہ انرجی زیادہ گہری ہوتی ہے کافی ہیوی ماحول کر دیتی ہے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی پروپیٹی کے اندر بہت زیادہ ہین انرجی کر دیتی ہے تو جن لوگوں کی پروپیٹی ریسیڈنشل یا کومیرشل ساؤت فیسنگ پروپیٹی ہو یا ساؤت فیسنگ پروپیٹی ہو وہ پروپیٹی ترند بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کی جو بھی سجاوٹ ہے جو بھی ان کا رکھ رکھا وہ بہت اچھا ہو اس کے باوجود ان کی مینڈ دور کا فیسنگ اور اس کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ پروپیٹی بہت لمبے عرصے کے بعد بکتی ہے اور ایسی پروپیٹی کو بیچنے میں کچھ خاص طرح کی فارمیلہ اپلائی کرنے سے کوکلی ہو جاتا ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہو تو ساؤتھ اور ساؤتھ ویس کی فیسنگ پروپیٹی آدمی کو روک لیتی ہے تو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ابھی ہم یہ جگہ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لیکن یہ بات سوچتے 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 دو تین سال نکل جاتے ہیں ایوری ڈے آدمی سوچتا ہے تب تک باقی کی ساری پرائز بڑھ جاتی ہے اور وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے تو میں نے اپنی پریکٹیس کے دوران یہ دیکھا ہے کہ زمین کا نیچر ایسا ہے کہ جب آپ اس گھر میں یا اس کمرشل میں داخل نہیں ہوتے ہو تب تک آپ کی ساری مرضی چلتی ہے لیکن ایک بات وہ پروپیٹی کھریدنے کے بعد یا وہاں پہ رہنا شروع کرنے کے بعد چاہے وہ لیس پروپیٹی کیوں نہ ہو وہاں پہ رہنا شروع کرنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ زمین کا صوبہ اپنے حساب سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو کئی بار آپ کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے آپ وہاں سے کوکلی باہر نکل نہیں پاتے ہو اور وہاں پہ رک جاتے ہو تو ایک اچھا واسطہ کنسلٹنٹ اس فارمیلا کو کئی بار ایسے اپلائی کرتا ہے کہ کوئی آدمی ایک پروپیٹی کو رینٹ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے پہلوی دو سال کے بعد یہ پورا ماحول کیسا ہے وہ سمجھ کے میں دوسری جگہ پہ اپنا نیا گھر خرید لوں گا تو میں سمجھ لیتی ہوں کہ میری کلائنٹ کی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ اس کو دو سال کے بعد دیفنیٹلی مو فوروڑ ہونا ہے تو اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایسی دشاؤں میں رکھا جائے تاکہ وہ زمین سے آسانی سے نکل جائے اور نکلتے وقت ان کو ایک ایسا پوزیٹیو ایفیکٹ ملے کہ وہ یہاں سے آسانی سے دوسرے گھر میں جا سکے اور کئی بار ان کی اپنی پرٹیکلر دشاؤں کے حساب سے اگر ان کا ساؤتھ اچھا ہو اور اگر ان کا ساؤتھ ویسٹ بھی اچھا ہو تو بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے اس طرح کی پروپیٹی کو نہیں سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور جو سیکنڈ دیپیسٹ ڈریکشن ہے اس کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے تو گھر خریدنے سے پہلے یا بیچنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور کئی بار واسطودوش کی وجہ سے اگر وہ پروپیٹی نہ بکتی ہو تو یہ چیز کو خیال رکھ کر اس کا سمادان ضرور کرنا چاہیے پلوی جی آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیوریبل پھر بھی اگر آدمی کہنا چاہے کہ کچھ ایسی باتیں اگر کرنا چاہے جس سے دھیان آکرشت ہو اور بائر کو لگے کہ یہ پروپیٹی منموحک ہے ان کے لیے ہی ہے تو کیا کچھ کلرز کے اوپر کچھ توجہ دیں گی آپ یا کچھ ایکسٹیریر کے بارے میں کچھ ایسے سمال لٹل ٹپس کچھ ایسی سجھاو آپ کی اور سے جیسے اگر آپ پروپیٹی بیچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی پروپیٹی کے مین اینٹرنز ڈور کے آس پاس کوئی بھی طرح کا وارٹر کلرز اور وارٹر کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جن لوگوں کو زمین بیچنی ہوتی ہے وہ وہاں پہ وارٹر پوزیشن کو کرتے ہیں تو نیا آنے والا بائر ہمیشہ ونزکل ہو جاتا ہے وہ دو تین بار آپ کے پاس آتا ہے ہانا ہانا کرتا رہتا ہے اس کو کئی بار لینی ہوتی ہے لیکن اس کا سٹرونگ ڈیسیزن پاور نہیں بن پاتا ہے تو اگر چھوٹی چھوٹی ٹیپ سے ایسے آپ نے بتائی یہ بات ہانڈر پسند نہیں ہوتی ہے لیکن ایک بات ہانڈر پسند کنفرم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو پروپیٹی سے نکلنا چاہتے ہو ان کو اپنے اینٹرنز ڈور کے رائٹ لیفٹ کہیں پہ بھی گھراج ڈور کے آس پاس یا گھر کے مین ڈور کے آس پاس وارٹر فال اگر آپ نے رکھا ہو تو اسے نہیں چلانا چاہیے وارٹر فالٹن پروپیٹی کے ڈور کے سامنے پڑتا ہو تو اس کا یوز نہ کرے اس کو بند کر کے چھوڑ دیں اور اگر انٹرنل سیچویشن کے اندر کہیں پہ بھی آپ نے کوئی بھی طرح کے بلیو نیوی بلیو گری وارٹر کالرز کو اپلائی کیا ہو تو وہاں پہ کچھ برائٹ ٹون کو زیادہ کر دینا چاہیے یہ کالر کے تھروں کسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے ایزی فارمیلہ ہے جی کچھ سیچویشنز ہم نے پلیو جی ایسی بھی محسوس کری ہیں اور لوگوں سے باتچیت کے دوران ہم نے پایا کہ پروپیٹی جب بکنے کو تیار ہے باتچیت شروع ہوگی سعودے بازی شروع ہوگی نیگوسییشنز شروع ہوگی پروپیٹی اب نہ تو بائر کے ہاتھ میں آئی ہے نہ سیلر کے ہاتھ میں آئی ہے پس نیگوسییشنز میں ہی پھسی ہوئی ہے اور اس میں ہی کافی سمیں چلا جاتا ہے کیا وہ وہ بھی ایک واستو دوش ہو سکتا ہے یا اس کو کیا کہیں گے اور اگر اس پرستتی میں واستو کنسلٹنٹ کس طرح سے مدد کر سکتا ہے کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤتھ فیسنگ پروپیٹی اور ساؤتھ ایسٹ یعنی اگنی کون کے درشاہ کے ساتھ پروپیٹی والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈیسپیوٹ میں چلی جاتی ہے ڈیسپیوٹ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی طرح کے بینک سے ریلیٹڈ پروپیٹی ہو سکتے ہیں کوئی بھی طرح کے بائر کے ساتھ ریلیٹڈ ایک بار ڈیل بننے کے بعد کچھ کلیشنگ شروع ہو جاتا ہے ویسے پروپیٹی ہو سکتے ہیں یا پرسنل ریلیشنشپ کے اندر بھی پروپیٹی ہو سکتے ہیں میں جتنا یو ایس کے اندر نیشن وائز کام کرتی ہوں یوکے دوبائی اور انڈیا میں میرا اتنا ہی کام ہے پھلال ہماری بومبے کے اندر کچھ طرح کی سائٹس چل رہی ہے وہاں پہ ہم کچھ پروپیٹی بنانا چاہتے ہیں تو میرے جو کلائنٹ بنے ہو وہاں کے جو ڈیولپر سے ان کو وہ پروپیٹی میں پرانے لوگوں کو نکالنے کے لیے کافی طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو کئی بار پروپیٹی کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو آگے منٹین کرنے کے لیے اس طرح کی کسی طرح کے کوئی پروپیٹی کے اندر آرگیومنٹ کے اندر پروپیٹی فسی ہوئی ہوتی ہے تو اس پروپیٹی کی پوری جانکاری کے ساتھ اس کا علاج بھی واسطو میں کیا جاتا ہے درشکوں واسطو لیونگ میں وقت تو چلا ہے اب ایک اور چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پلوی جی سے آج کے وشے پر باتچیت جاری رہے گی جائے گا نہیں دیکھتے رہیے واسطو لیونگ Hi, I am Pallavi Chalavada your vasu feng shui consultant Your house is not a lifeless entity it lives and expresses through prerina or energy Unstable energy flows in your house are similar to disease that living beings suffer from vasu can help you cure your house of all negativity blockages and energy instabilities Ekra or sahih desha jo zindagi badalde